اگر صحابہ اکرام جو ہیں وہ کس طرح رشتہ بھیجتے تھے کسی عورت کو کہہ دیتے تھے یا وہ صحابی خود جا کے ان کے وارد کو کہہ دیتے تھے اسلام میں کیا شرب ہے اسی لیے ایک دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عمر نے خود جا کے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا لیکن حضرت عثمان خاموش رہے کوئی بات نہ کی نہ انکار کیا نہ اکرام کی حضرت عمر کو غصہ آگئے یہ کیا بات ہے بھئی تو میں رشتہ کرنا ہے تو ہاں کرو نہیں کرتا کہا تو میں نہیں کرتا یہ تو کوئی جواب نہیں نا کہ آبی چھپ کر کے بیٹھا رہے وہ حضرت کی صدمت میں آئے ان نے کہا حضرت عثمان نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا حالانکہ میں نے عثمان کی عزت و عظمت کے پیش نظر اپنی بیٹی کا خود رشتہ پیش کیا لیکن اس نے مجھے جوابیں نہیں دیا حضرت مسکرائے اور میں عمر نراض نہ ہوں تیری بیٹی کا رشتہ اس بندے سے ہوگا جو عثمان سے افضل ہے اور عثمان کا اس لڑکی سے رشتہ ہوگا جو تیری بیٹی سے افضل ہے حضرت عمر کہہ دیا مجھے مسئلہ سمجھ نہ آیا لیکن بعد میں جب میری بیٹی حضور کی بیوی بنی تو مجھے سمجھ آ گیا عثمان سے تو حضور کی شان زیادہ ہے اور حضور کی بیٹی جب عثمان کی بیوی بنی مجھے سمجھ آ گیا کہ میری بیٹی سے تو حضور کی بیٹی کی شان زیادہ ہے ایک لڑکے کو اپنے رشتے کے لیے کیا دیکھنا چاہیے کہ لڑکی دیندار ہو اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے جو خدا کی غددار ہے اور تیری کبھی وہ خدا کی بن سکتا ہے